اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیا حالے میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے تو جی آج کے اس ویلوگ میں آپ کو دال کی ریسپ بھی بتاؤں گی اور یہ جو دال کا طریقہ ہیں بہت ہی الگ سا طریقہ ہیں جیسے کہ ہم پانی میں بائل کرتے ہیں دال کو پہلے تو اس طریقے سے یہ نہیں بنائیں گے پہلے دال کو جو ہے میں تیل میں فرائے کروں گی اس طریقے سے مطلب بہت ہی الگ سا طریقہ ہے آپ پوری دیکھئے گا کمپیٹ دیکھئے گا تو اس کے ساتھ ہی جو بھی گھر کا کام میں کر رہی تھی تو اس کی بھی میں ویڈیو بنا رہی تھی پہلے یہی سوچاتا میں نے کہ ریسپی دوں گی only صرف آپ کو ریسپی بتاؤں گی پر اس کے ساتھ میں گھر کے کام وغیرہ کر بھی رہی تھی تو ویڈیو بھی بنا رہی تھی تو بس میں نے ساتھ میں یہ پورا ویلوگ بنا دیا اور ریسپی میں نے جو ہے الگ سے نہیں بنائی دار کی تو پہلے یہی میں نے سوچا تھا کہ الگ سے ریسپی بناؤں گی تو یہ صبح کا ٹائم تھا گیارہ بچے میں نے جو ہے دال کو بھگو کے رکھ دیا اور یہاں پہ جو ہے دال میں نے رکھ دی ہے اور ابھی جو ہے برطن صاف کر رہی ہوں اور کچن بھی پورا جو ہے خراب ہوتا تھا تو میں نے سوچا کہ پہلے کچن کو صاف کر دوں برطن تھی صبح والی صبح کو ویسے میں نے صرف چاہیں کی تھی اور کھانا صبح کا ناشتہ میں نے نہیں بنایا تھا میں نے بس یہی سوچا تھا کہ دوپر کا ایک ہی کھانا بنا دوں گی اس کے بعد جو ہے دال کو بھگو کے رکھا میں نے سوچا تھوڑی دسٹنگ وغیرہ کر دوں کیونکہ دسٹنگ میں نے کافی دن ہوئے تھے تو میں نے دسٹنگ نہیں کیو تھی کیونکہ مجھے میرا گلہ جو ہے تھوڑا خراب ہو گیا تھا تو ڈاکٹر نے جو ہے مجھے منع کیا تھا کہ آپ ڈاکٹر سے دور رہیں الیرڈی ٹائپ جو ہے مجھے ہو گیا تھا مطلب پہلے مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا اچھانک سے میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی اتنی خراب ہو گئی اور میں ڈاکٹر کے پاس گئی ڈاکٹر نے کہا کہ دسٹ وغیرہ سے جو ہے آپ دور رہیں دوہاں وغیرہ بنا ہو اور چھاہ دیر دوہیں کی وجہ سے بھی مجھے جو ہے ہو جاتی ہے الارجی اور مسالے جو ہے جیسے میں مطلب کچن میں مسالے کا کوئی ڈبا جو ہے کھول دیوں تو بس اشی اشی شروع ہو جاتی ہوں تو یہاں پہ اوپر بوسٹر رکھا ہوا ہیں تو جالا جھم گیا بہت سارا یہاں پہ اور اگلی دفعہ جو یہاں پہ میں نے صاف کیا تھا تو یہاں اس کا جو ہے جیک نکل گیا تھا تو پھر جو ہے نیٹ ہمارا باند ہو گیا تھا تو وہ صحیح سے میں نے نہیں لگایا دوبارہ سے اس میں لگایا تھا میں نے پر مجھ سے جو ہے الٹا لگیا تھا تو میں ہمارا نیٹ باند ہو گیا تھا تو میں ہزبن جو ہے وائی فائی والے بھائی کو جو ہے لے کے آئے اور اس نے بتایا کہ یہ اس میں الٹا لگا ہوا ہے جیک تو بس اسی لئے ابھی جو ہے اس سے میں نے زیادہ نہیں ہیڑا اسی لئے تھوڑا بہت بس جالا جو ہے وہاں سے ہوتا ہے تو ابھی جو ہے تھوڑی بہت جو ہے سفائی میں نے کر دی اور جو ہے میں نے سچا کہ کھانا جو ہے ڈال کو جو ہے تھوڑا سا آگے کر دوں کیونکہ ٹائم پہ کھانا پھر جو ہے دیار نہیں ہو پائے گا اگر کام میں میں سے لگ گئی تو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پہلے پیاس ڈالا میں نے ہانڈی میں بنا رہی ہوں مٹی کے ہانڈی میں بہت ہی مزے کی ڈال بنتی ہے مجھے جو ہے بہت پسند ہے اس میں جو ہے اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے تھوڑا سا الگ آتا ہے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے تو میں ہانڈی میں ہی بناتی ہوں ہمیشہ تو پیاس کو میں سے کہلوں گے تو پیاس کو تھوڑا سا سوفٹ کر لوں گے اس کے بعد بس میں ایڈ کرلوں گی ڈال تو دل جو ہے دو گھنٹے سے جو ہیں یہ پہ گھوئی ہوئی تھی اور ڈال کو جب میں نے اس میں ایڈ کر لیا تو جو ہیں آپ نے دیکھا کہ اس میں جو ہے پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں میں نے ایڈ کیا بس تیل میں جو ہیں پیاس کو تھوڑا سا پکایا مطلب زیادہ میں نے اس کو بڑا سا جو ہے ٹیسٹ کر لیا تھا اس کے بعد جی میں میں نے اسے ہی ڈائریکٹ ڈال ایڈ کرلی پانی وغیرہ نہیں ایڈ کیا تو ابھی جو ہے اس کی میں بنائی کروں گی بنائی کرنے کے بعد اس میں جو ہے ٹرماتر وغیرہ سب کچھ یہیں پہ ہی ایڈ کرلوں گی اور پانی جو ہے لاسٹ میں ایڈ کروں گی تو ابھی جو ہے اس کی بنائی کروں گی جب تک اس کا کلر چینج ہو جائے دال تھوڑا سا ہلکا سا جو ہے کلر چینج کر دے گی مطلب یلو سے تھوڑی سی ہلکی سی جو ہے وائٹ جو ہے اس کا شیئر ڈائجر گرجے سے بنائی کریں گی تو اس کے بعد جو ہے اس میں ٹرماتلی ایڈ کر ہوں گی ٹرماتل تو یہ بھی میں ابھی اسым ٹائم جو ہے ایڈ کروں گی اس کے بعد جی پانی وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہ ہی کرنا ہے ایسے اس کو جو ہے م passar metres ا engage اس کو ڈھکن لگا کے رکھ دے نہ ہوں اور جیسے میں ڈھکن لگا کے اس کو رکھ دوں گی تو اس پانی جو ہے پانی کچھ اپنا جو ہے نکلے گا تو اس پانی میں ج studiedij으 بہت پکے گی где اس کے بعد میں دوسرا بیٹ اس میں ایڈ کروں گی تو یہ تھوڑا الگ سا طریقہ ہے آپ ٹرائے ضرور کیجئے آپ کو بہت ہی پسند آئے گی دال کا جس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بلکل ہی ڈیفرنٹ جو ہے ہوتا ہے الگ سا زائقہ ہوتا ہے جیسے کہ پانی میں بائل کی جاتی ہے دال اس سے جو ہے زیادہ الگ ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پہلے تھوڑا ٹائم اس کو ڈکن لگایا تھا اس کے بعد پھر میں نے پانی ڈالا ٹھیک ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے پھر میں اس کو رکھوں گی گلنے کے لئے تو اس کو گلانا ہوتا ہے تقریباً بس یہ دس بیس منٹ میں گل جاتی ہے زیادہ ٹائم نہیں لیتی کیونکہ اس کو میں نے بھگویا ہویا تھا صبح سے ہی تو یہ اسے ہی جو ہے گل جائے گی تو تھوڑا ٹائم جو ہے اس کو شوڑ کے میں نے چیک کیا تو ابھی جو ہے اس کو گلانا ہے تھوڑا ٹائم تو پھر سے میں نے اس کو ڈکن لگا کے رکھ دیا تھا جب یہ فل جو ہے صحیح طریقے سے گل جائے گی بعد میں اس کو جو ہے ہم ہینڈ بلینڈر سے جو ہے اس کو بلینڈ کر کے جو ہے پورا جو ہے اس کو پتلا سا بنا لیں گے دال کو مطلب ثابت دال کی بھی آپ کو ریسیپی میں دوں گی جو ریسٹورنٹ اسٹائل ہوتی ہیں ثابت دال جو ہے ہوتی ہیں تو اس کی بھی آپ کو میرے ریسیپی دوں گی کسی ویلاغ میں یا الگ سے ریسیپی بنا لوں گی تو مجھے جو ہے یہ بات بہت پریشان کرتی ہیں کبھی کبھی میں ویڈیو بنا دیوں تو اس میں میں کھانا وگر آپ بھی بنا دیوں تو میں سوچتی ہوں اس کا جو ہے میں الگ سے ریسیپی بنا کے الگ سے ویڈیو بنا لوں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں فورا ویلاغ بنا دوں تو یہ باتیں مجھے دونوں پریشان کرتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی میری ریسیپیز آ رہی ہوتی ہیں کبھی میری ویلاغ آ رہی ہوتی ہیں تو آپ کو جو ہے کیا پسند ہیں ویڈیو پسند ہیں یا ریسیپیس پسند ہیں کیونکہ میں خود جو ہے اس میں جو ہے کمفیوز ہو چاہتی ہوں کہ کیا بناوں ریسپی بناوں یا ویڈیو بناوں بس تو جو بھی مجھے سمجھ آتا ہے میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر لیتی ہوں پر جو ہے مجھے آئیڈیا نہیں ہوتا کہ مطلب کون سی جو ہے ویڈیو اشی زیادہ لگتی ہیں ریسیپیس کی یا ویڈیو بنایا کروں یا ریسیپیس بنایا کروں تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہ فل جو ہے ابھی گل چکی ہیں صحیح طریقے سے تو ابھی میں ہینڈ بلینڈر سے اس کو بلینڈ کر لیتی ہوں یہ الیکٹرک ہے آپ جو ہیں ہاں وہ بھی جو گھوٹنا کہتے ہیں گھوٹنا پتا نہیں کیا کہتے ہیں اس کو تو آپ اس کو جو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ ایسے جو ہیں بس کبھی کبھی تو میں کیا کرتی ہوں دال کو زیادہ ٹائم شور دیتی ہوں تو وہ خود ہی گل چاہتی اور چمچ کی مدد سے جو ہے پیسٹ بن جاتی ہیں مطلب بہت گھلی ہوئی بن جاتی ہیں تو اس کو جو ہے بلینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہ بلینڈ ہو گئی ہے بلکل پیسٹ سے جو ہے بن گئی ہے پتلی ابھی جو ہے میں اس میں میں نے دوسرا پر پانی تھوڑا سا آئٹ کر لیا اور آپ جو ہے جتنا آپ جو ہے دال بنانا چاہے جتنی جتنا اس کو پتلانا رکھنا چاہے گھڑا رکھنا چاہے وہ آپ کی جو ہے مرضی ہے تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو ہے میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے تھوڑا سا میں بعد میں ڈالوں گی ابھی میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے پھر جو ہے میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اور دوسرا طرف میں نے چاول میں رکھتوں گی اور اس کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی دی کیونکہ میں نے سچا کہ آج سرپ دال کی ریسی بھی دھوں گے آپ کو کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو اسی لیے میں نے چاول کی ریکارڈنگ نہیں کی تھی چاول بھی میں نے بنایا تھی سائیڈ میں رکھے ہوئے چاول بھی تو یہاں پہ ابھی جو ہے تڑکہ بنا رہی ہوں تیل کو گھرم کر لیا اور اس میں میں نے تھوڑا سلسل اور تھوڑا سمیے اس میں ہری مرچیں بھی ڈالوں گی پر وہ کیا کہتے ہیں گول والی جو مرچیں ہوتی ہیں لونگی مرچ وہ بھی میں اس میں ڈالوں گی ہم تو لونگی مرچ کرتے ہیں پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں اس کو پر ہم لونگی مرچیں کہتے ہیں گول والی میرچ ہی جو بھی میں دو چارج اس میں ایٹ کر لوں گی تھوڑی ساری مرچے میں سلائز کٹ کے وہ بھی میں اس میں میں ڈال دوں گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تڑکہ بن رہا ہے تو تڑکہ جو ہے ہر کوئی اپنے حساب سے بنا دیں کوئی اپنا جو ہے صرف اس میں زیرہ ڈالتا ہے اور زیرہ ڈالتا ہے کوئی کوئی کھڑے مسالے بھی ڈالتے ہیں تو کھڑے مسالے میں ڈال میں نہیں ڈالتے ہیں یہ ثابت والے تو میں اسے جو ہیں ڈال کو میں مطلب سمپل سا بناتی ہوں نمک ڈال میں کے علاوہ زیادہ مسالے میں مجھے پسند نہیں ڈال میں اگر میں ڈالتی بھی ہونا تو اس کا ٹیرسٹ الگ سا ہو جاتا ہے ڈال کا تو جو اوریشنل جو ذائقہ ہوتا ہے نا وہ ذائقہ پتہ نہیں کہاں گھوم ہو جاتا ہے تو اس لئے میں اس میں کھڑے مسالے بھی اگر آئیے نہیں ڈالتی بس تڑکہ دیتی ہوں لاسٹ میں لستن کا بس تو اس طریقے سے دال بنائیے گا آپ اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ اس دال کا جو ہے مطلب کیسہ لگا ذائقہ اور مجھے ضرور بتائیے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال میری ہو چکی ہے ریڈی تو چامل بھی میں نے بنا لیے تو ابھی جو ہے میں جو ہے سب کروں گی اور کھاؤں گی اور سب کو جو ہے بچوں کو اپنے ہزبین کو سب کو پہلے دیکھیں ہوں گی اس کے بعد جو ہے میں خود جو ہے کھاؤں گی تو آپ کو کیسے لگی یہ ویڈیو اور ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی اس لئے میں نے یہیں پہ اس کو اینڈ کر لیا ہے واقعی جو میں نے کام جو ہے شام کے ٹائم میں کیے تھے وہ سارے کام جو ہے میں دوسری ویڈوگ میں جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نیو ہو تو سبسکرائب کر دیجئے گا چلتی ہوں ملتی ہوں پھر نیو ویڈیو میں اللہ حافظ